یہ کاپی رائٹ ایشو جو ہے نا پائی ریٹڈ سیڈیز اکثر سوال کرتے ہیں انٹرنیٹ سے کریک سوفٹی ایس کو ڈاؤنلڈ کرنا یہ بہت مشکل سوال ہے کاپی رائٹ سوالا کاپی رائٹس کے بارے میں میں نے جو میں اپنا موقع آپ کے سامنے رکھتے تھوں اس میں بڑی چلاکی چل رہی ہے یوٹیوب پہ آپ اگر کوئی ایسی ویڈیو چڑھا دیں جس کے کاپی رائٹس ہوں وہ جناب سیکنڈز کے اندر ڈیلیٹ ہو جاتی ہے گوگل نے اس پہ چیک لگایا لیکن اسی گوگل کے اوپر پائی ریٹڈ سوالپ ویر چڑھ رہے ہیں چڑھ رہے ہیں نا تو وہ کیوں نہیں ختم ہو جاتے آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے انڈیکلیڈ انہوں نے اللاؤ کیا ہوا ہے انڈیکلیڈ اللاؤ نہ کیا ہو تو بھئی جن کے سوالپ ویر چڑھے ہوئے ہیں وینڈو مووی میکر ہے یا اسی طریقے سے کلاسک پلیئر 321 یہ باقی ہیں اگر انہوں نے ڈیلیٹ کروا نہیں ہو تو یہ گوگل والوں کیا دیں بھی رائٹس ہیں ہمارے تو ڈیلیٹ کروا سکتے ہیں ایک سیکنڈ میں گرا سکتے ہیں اس کا بندہ یہ خود بھی نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں اگر اس طرح کہا ہے کہ کمپیوٹر کمپیوٹر چل رہا ہے اور اس کی اوپر کوئی چیک پوائنٹ نہیں ہے پھر تو ان سے بچنا ہی بھی آفیت ہے باز کا اطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے مشہوری کے لیے بھی چاہتے ہیں سارے تو پیسے دے کر نہیں خریدیں گے جو مفت چلا رہے ہوں گے تو اس میں باز خریدنے والے بھی ہو جائیں گے تو اس لیے یہ کلیر نہیں ہے باقی ان پرنسیپل یہ غلط ہے بس میں ایک جملے میں کہوں گا ان پرنسیپل غلط ہے جیکن یہ میں آپ کو بتا دوں امریکہ کے آئین میں یہ چیز موجود ہے کہ اگر آپ ایڈوکیشن پرپس کے لیے کسی کی ویڈیو جوز کرتے ہیں تو اس کا جواز ہے نیشنل جیگرافی کا کوئی ٹکڑا اٹھا کے ایڈوکیشن پرپس کے لیے نٹ فر کمائی بیچنے کے لیے نہیں وہ لاؤ کرتے ہیں آئینی اس کو تحفظہ حاصلہ وہ پھر جائز ہو جائے گا پرائز بانڈ اور اس کا انعام لینا جائز پرائز بانڈ کونس ہے جس میں پیسے ڈوب جاتے ہیں جس میں اصل رقم اپنی جگہ رہتی ہے جس میں اصل رقم اپنی جگہ رہتی ہے جس میں اصل اپنی جگہ رہتی ہے اس کا انعام تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے گورنمنٹ نے فنڈ ریزنگ کیلئے سارا کیا ہوتا ہے وہ آگے نٹی گیٹیز ہے اور جس میں اصل رقم ڈوب جاتی ہے وہ جو ہے وہ غلط ہے اور اصل کیمت سے زیادہ دے کر خریدنا وہ تو پھر اس بارے میں کیا مطلب یعنی کہ یہ ہزار پے کا پرائز بانڈ ہے اور وہ اس کے اوپر جو پیسے دے جا رہے ہیں کون دے رہے ہیں اس لیے پرائز بانڈ خریدے جاتے ہیں اگر وہ ڈیکلیئرڈ ہے کہ پسندیدہ نمبر کے لیے اتنے پیسے گورنمنٹ کہتی ہے دینے پڑیں گے پرائز بانڈ ہے پانچزار کا پرائز بانڈ ہے آپ پراپٹی ڈیلر ہے اس سے لیتے ہیں تو وہ آپ کو پچاس روپے مہنگے لیتا ہے بالفرض اگر آپ وہ ہی آپ سٹیٹ بینک سے لیں گے تو آپ سٹیٹ بینک سے لیں نا اسے کیوں لے رہے جا کے میں بتاؤں کیوں لے رہے آپ سٹیٹ بینک جانے کے لیے آپ کو پنڈی کا قرائے خریشنا پڑے گا تو وہ تو نیکی کار ہے نا پچاس روپے کی آپ کو دے رہے اس نے اپنا نہیں کمائی کرنی بیچ میں اس نے اپنی انپوٹ رکھی ہے نا اس نے لے کے خرید کے رکھے ہیں وہیں تو وہ بیٹھ سکتا ہے کیوں نہیں بیٹھ سکتا آپ کی ایفرٹ بھی تو پورٹ ہو نہیں ہے نا میرے بھئی وہ سواب کے لیے تو نہیں بیٹھا ہوا نا آپ نے جب دو سو روپے کریا ہے پنڈی خرج کے جانا ہے دو سو لے گ واپس آنا ہے چار سو روپے اس کی وجہ ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ پچاس روپے مجھے دیں یہ پرائیز بینٹ آقریل ہے اگر گورمنٹ نے اس کو علاؤ کیا ہے اگر وہ چوری چھپے یہ کام کر رہا ہے چوری چھپے پھر غلط ہوگا جنرل فتوالیہ کریں تحقیق آپ نے کرتی ہے جو عدلیہ بھی کہتی ہے نا کہ عدلیہ انویسٹیگیشن ادارہ نہیں ہے وہ صرف دلائل کی روشنی میں فیصلہ کر سکتا ہے انویسٹیگیشن کرنے والے ادارے اور ہوتے ہیں سن کا نمہ دیتا ہے یہ میں نے بتا دیا جنرل میرے بھائی اب آپ نے انویسٹیگیشن ادارہ نہیں ہے یہ عدلیہ کی بات ہو رہی ہے کتاب اس امت کی دلائل میں یہ ہے انویسٹیگیشن آپ نے خود کر دی اگر گورمنٹ کہتی ہے کہ کسی گھاڑی کی نمبر پلیٹ اپنی مرضی کے لینے کے لیے اتنے اضافی آپ کو پیسے دینے پڑیں گے یا کارنر پلانٹ کے لیے اتنے اضافی تو ڈیکلیرڈ ہے نا اس میں کون سے دھوکے والی بات ہے یہ وارس اپ کے اوپر جو ایموجیز ہوتی ہیں یعنی جو آئیکن ہوتے ہیں سمائلنگ یعنی اس طرح کی جو جائز آئیے کوئی بوت میں نہیں آتے میرے بھائی روڑ سگنل